موسیقی تحریک ازادی کے عظیم رہنما مولانا شاہ محمد عبدالحامد قادری بدیونی جلیل القدر عالم دین برسغیر کے نامور شولہ بیان خطیب اور اہم روحانی پیشوا تھے بدیونی گیارہ نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے کو دیلی ہندوستان میں پیدا ہوئے ان کے والد حکیم عبدالقیوم ان کی پیدائش کے بیش دن بعد انتقال کر گئے ان کے آباو اجداد مذہبی اور روحانی پیشوا تھے جو مدینہ منورہ حجاز سے دیلی منتقل ہوئے اور پھر بدیون میں آباد ہوئے وہ عظیم اسلامی سکالر اور صوفی استاد تھے بدیون کو مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے صوفی آقاؤں کا شہر آپ کے دادا مولانا عبدالمجید قادری رحمت اللہ علیہ قادریہ صوفی سلسلہ کے شیخ تھے بدیون کے چند عظیم ہندوستانی صوفی علماء میں مولانا فضل رسول قادری مولانا غلام محید دین مولانا مرید جلانی مولانا عبدالقادر مولانا متیر رسول شاہ عبدالمقتدر قادری مولانا عبدالمجید قادری اور مولانا عبدالقدیر شامل تھے انہوں نے پورے برے صغیر پاک و ہند میں علم روحانیت اور محبت و امن کے پیغام کو پھیلانے کے لیے قادریہ خانقا قائم کی مدرسہ قادریہ مذہبی اور روحانی علوم کے متلاشیوں کے لیے مقبول اسلامی ادارہ بن گیا ان کے والد مولانا شاہ عبدالقیوم نے طلباء کی بڑی تعداد کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے ایک اور اسلامی کالج مدرسہ شمس العلوم قائم کیا انہوں نے دینی تعلیم اپنے چچا مولانا عبدالقادر سے حاصل کی اور دہلی میں حکیم عجمل خان سے طب اسلامی کی تعلیم حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخ عبدالقادری جلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا روحانی تعلق بہت مضبوط تھا اور ہمیشہ ان کی روحانی موجودگی کو محسوس کرتے تھے بدعیون کے قادریہ صوفی علماء اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کی نشر و اشاعت اور بدتی فرقوں کی تردید میں سرگرم رہتے تھے پٹنا میں علماء کا ایک عظیم کنونشن منقد ہو رہا تھا اس میں ان کے والد نے شرکت کے لیے تین سو علماء کے ساتھ سفر کیا وہ ریلوے سٹیشن پر اثر کی نماز پڑھ رہے تھے جب ٹرین روانہ ہونے لگی وہ ٹرین پکڑتے ہوئے زخمی ہو گئے مقامی ڈاکٹر نے دس دن تک ان کا علاج کیا اور پھر پٹنا کانفرنس میں شرکت کے لیے چھوڑ دیا انہیں اس ٹرچر پر کنونشن میں لے جایا گیا وہ اپنے بستر پر بڑے تحمل سے علماء کرام کی تقریریں سنتے تھے کانفرنس کے اختتام پر درود و سلام پیش کیا جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور احترام سے اٹھ کڑے ہوئے اور اسی حالت میں انتقال کر گئے اس طرح انہوں نے اپنی مذہبی تعلیم اپنے چچا عبدالقادر سے حاصل کی اور دیلی میں حکیم اجمل خان سے اسلامی طبقی تعلیم حاصل کی بدائیون کے علاماء ان فرقوں کی تردید میں اپنے عقیدہ کو پھیلانے میں سرگرم تھے جنہیں وہ بدد سمجھتے تھے آپ سید العارفین خواجہ ناصر الدین کے عظیم مرید اور خلیفہ تھے بدائیونی نے مدرسہ قادریہ اور مدرسہ الہیہ کانپور سے اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کی آپ نے سلسلہ چشتیا اور قادریہ میں اپنے شیخ مولانا محمد شفی خواجہ ناصر الدین رامپوری سے اجازت حاصل کی تقریر خطابت اور وازگوئی آپ کے خاندان کا ہمیشہ طرح امتیاز رہا چنانچہ مدرسہ شمس العلوم کے سالانہ جلسوں میں آپ کی تقاریر خصوصی اہمیت کی حامل ہوتی تھی مجاہد ملت مولانا شاہ محمد عبدالحامد قادری بدیونی کی خدمات جلیلہ کسی ایک شعبے تک محدود نہیں تھی بلکہ ان کی زندگی جہدہ مسلسل سے عبارت تھی وہ نصف صدی سے زیادہ عرصے تک برے سہیر کی ان تمام قومی و ملی تحریکوں سے وابستہ رہے جو مسلمانوں کی سیاسی بیداری کو اپنا نسب الائین بنائے ہوئے تھی مولانا عبدالحامد بدیونی تحریک خلافت تحریک پاکستان تحریک تحفظ ختم نبوت آزادی فلسطین و کشمیر اور اتحاد عالم اسلام کے سلسلے میں جو بمثال تاریخی اور مجاہدانہ کردار ادا کر گئے ہیں اس وجہ سے ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا مولانا عبدالحامد بدیونی نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز انیس سو چودہ میں تحریک خلافت سے کیا برسگیر میں انگریزوں کے داخلے اور قبضے کے وقت مولانا بدیونی کے ایک محترم بزرگ مولانا فیض احمد بدیونی نے علامہ فضل حق قیرابادی شہید کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف کھلا مکھلا تحریک شروع کی اور فتوہ جاری کر دیا تحریک خلافت کے زمانے میں مولانا عبدالباری فرنگ مہلی نے رئیس الہرار مولانا محمد علی جہر اور مولانا شوکت علی کو پہلی بار لقناؤں سے مولانا عبدالمقتدر بدیونی کی خدمت میں روانہ کیا یہ دونوں بھائی بدائیوں تشریف لائے اور استانہ آلیہ قادریہ کے ان کمروں میں ٹھہرائے گئے جہاں آلہ حضرت امام احمد رزا خان بریلوی اور دیگر مشہق قیام فرمایا کرتے تھے مولانا عبدالمقتدر نے مولانا عبدالماجد بدیونی اور مولانا عبدالحامد بدیونی کو حکم دیا کہ علی برادران کی خاتر توازوں میں کمی نہ کی جائے اس کے بعد اپنے اہل خاندان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا علی برادران اسلام کے سچے اور مخلص مجاہدین ہیں جو انگریزوں کے خلاف صف آرہا ہیں میں اپنے خاندان کو عموماً اور مولانا حامد میاں اور مولانا ماجد میاں کو خصوصاً حکم دیتا ہوں کہ یہ دونوں انگریزوں کے خلاف تحریک میں ان کا ہاتھ بٹائیں چنانچہ بدیونی برادران نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق ہندوستان کے ایک ایک گوشے میں پہنچ کر تحریک خلافت کو مستحکم اور مضبوط کیا مولانا بدیونی آل انڈیا خلافت کانفرنس کے رکن اور ڈسٹرک خلافت کمیٹی بدائیوں کے جنرل سیکٹری بھی رہے اور جہاد کا فتوہ جاری کر دیا مولانا بدیونی آل انڈیا خلافت کانفرنس کے رکن اور ڈسٹرک خلافت کمیٹی بدائیوں کے جنرل سیکٹری بھی رہے آپ نے نہرو رپورٹ کی مخالفت میں مسلمانہ نے ہند کی حمایت کرتے ہوئے عظیم شان کانفرنسوں میں شرکت کی اس تحریک میں بھی مولانا حسرت موہانی مولانا ازاد سجانی اور مولانا عبد الماجد بدیونی کے ساتھ کا رہائے نمائے سر انجام دئیے تحریک خلافت کے بعد آغا خان کی صدارت میں مسلم کانفرنس قائم ہوئی مولانا عبد الحامد بدیونی اس کانفرنس کے صفحے اول کے قائدین میں شامل تھے اس کے بعد لندن میں گول میں اس کانفرنس منقض ہوئی اس کانفرنس کی مارکہ آرہ تقریب مولانا محمد علی جہر کی تھی جو یدگار سمجھی جاتی ہے اس تقریب کو مولانا بدیونی نے خلافت کمیٹی بدھائیوں کی طرف سے کتابی شکل میں شائع کر آیا ریس الہرار مولانا محمد علی جہر کے انتقال کے بعد قائدی آزم نے مولانا شوکت علی اور نواب اسماعیل خان سے مشورے کے بعد دیلی میں ہندوستانی مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کو مدعو کرنے کی تجویز پیش کی مولانا بدیونی نے جمعیت علمائی یوپی کے قائد کی حیثیت سے اس کانفرنس میں شرکت کی تحریک خلافت میں وہ بمبئی کی مرکزی خلافت کمیٹی کے رکن رہے انہوں نے شدی تحریک کے خلاف موقف اختیار کیا جسے ہندو آریا سماجوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانے کے لیے شروع کیا تھا عبد الحمید نے انڈین نیشنل کانگرس کو چھوڑ کر مرکز تبلیغ الاسلام میں شمولیت اختیار کی تاکہ شدی تحریک کی مخالفت کی جائے اور نیم الدین مراد آبادی، عبد الحفیظ قادری، الحسنات قادری، سید پیت جماعت علی شاہ اور سید ابو کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ہندو مت کی طرف لوٹنے سے رکنے کے لیے سرگر میں عمل رہے وہ انیس سو سینتیس میں شروع ہونے والی آر انڈیا مسلم لیگ کونسل کے میمبر تھے انہوں نے سلہٹ اور بنگال میں کانگرس کے حامیدی و بندی سکالر حسین احمد مدنی کے اثر کو مسلم لیگ کے حق میں بے اثر کیا پاکستان بنانے کی قرارداد 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی تھی انہوں نے منٹو پارک لاہور میں قرارداد کی حق میں بات کی 1945 میں لیاقت علی خان نے جو اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکٹری تھے مولانا بدیونی کو ہیدرباد دکن بھیجا تاکہ وہ کسی طرح نظام دکن میر عثمان علی خان اور کا اجازم کی ملاقات کے لیے راہ ہموار کرے کیونکہ ان دنوں کے اختلافات ملت اسلامیہ کی جدوجہد پر اثر انداز ہو رہے تھے نظام دکن مولانا بدیونی کی علمیت اور خطابت کے بڑے مدع تھے اس لیے مولانا کی نظام دکن سے تاریخی بحث ہوئی کافی بحث و مواعثے کے بعد جب مولانا وہاں سے رخصت ہوئے تو وہ نظام دکن کا اجازم سے ملاقات کے لیے راضی ہو چکے تھے تیس اگست انیس سو اکیالیس کو لدھیانہ میں پاکستان کانفرنس منقد ہوئی جس کی صدارت مولانا بدیونی نے کی اس موقع پر مولانا نے قیام پاکستان کی حق میں مدلل خطبہ دیا جب بعد میں نظامی پرس بدیونی سے کتابی شکل میں شائع ہو کر مسلم لیگ کی تمام شاہوں کے ذریعے تقسیم کیا گیا انیس سو چھالیس میں بنارس میں ہونے والی آل انڈیا سنی کانفرنس میں اور پیر جماعت علی شاہ نے محمد علی جنہ کو مسلمان قرار دیا اور مولانا عبدالحمید نے سید جماعت علی شاہ کی حمایت کی اور قائد آزم اور مسلم لیگ کی حمایت میں تین گھنٹے سے زیادہ تقریر کی بعد یونی انیس سو چھالیس میں محمد عبدالحلیم صدیقی کی قیادت میں حجاز گئے تاکہ سعودی حکومت سے حج ٹیکس ختم کرنے کی درخواست کی جائے اور مسلم لیگ کے ایک آزان پاکستان بنانے کے مشن کی وضاحت بھی کی جائے انہوں نے بائیس مرتبہ حرمین شریفین کا دورہ کیا اور کئی مسلم رہنماوں سے ملاقات کی وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے بانی رکن تھے اور جمعیت علماء پاکستان کے صدر کے عہدے پر بھی فائز رہے جو پاکستان میں سنی بریلوی تحریک کی ایک ممتاز تنظیم تھی وہ مجلس تحفظ ختم نبوت میں سب سے آگے تھے اور کراچی میں تین ماہ تک جیل میں بند رہے ان کا خیال تھا کہ اسلامی ملک میں غیر مسلموں کو وزیر نہیں بنایا جانا چاہیے انہوں نے پاکستان کو ایک اسلامی ملک بنانے کا مطالبہ اٹھایا اور سیکولر قانون بار علماء کے نکتہ نظر کو ترجیح دی جائے وہ احمدیوں کو ستانے میں سب سے آگے تھے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے ذریعے اس نے مطالبہ کیا کہ احمدیوں کو مسلم لیگ کا رکن نہ بنایا جائے 1946 میں کوئٹا میں آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس منقد ہوئی جس میں سردار حلام محمد ترین اور قاضی عیسیٰ مرہوم کے علاوہ مولانا بدیونی نے بھی شرکت کی اس کانفرنس کی صدارت نواب زادہ لیاقت علی خان نے کی مولانا بدیونی نے اپنی زندگی قومی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی وہ اپنے خاندان اور آرام و آسائش سے بے پرواہ ہو کر ایک عظیم مجاہد کی طرح عصار و قربانی کو اپنا شوار سمجھتے تھے وہ دنوں نہیں بلکہ مہینوں اہل خانہ سے دور رہ کر مسلم لیگ کے لیے سرگر میں عمل رہے مولانا مرہوم عید کی تقریبات بھی اپنے گھر پر نہیں منا سکتے تھے کیونکہ انہیں صوبہ بنگال کے مسلمانوں کی فرمائش پر ابوالکلام آزاد کی جگہ عیدگاہ کلکتہ میں نماز عید الفطر پڑھانے کا فریضہ سر انجام دینا ہوتا تھا قیام پاکستان کے بعد قائد آزم کی دعوت پر مولانا بدیونی نے آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس میں شرکت کے لیے کراچی آئے پھر قائدین کے اسرار پر یہی کہ ہو رہے وہ ملی استحکام اور اتحاد عالم اسلامی جیسے عظیم مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی کے آخری سانس تک مصروف رہے مولانا بدیونی جس روز سے پاکستان آئے اسی روز سے انہوں نے مہاجرین کی خدمت کا بیڑا اٹھا لیا کراچی کے ڈپٹک میشنر اور ایڈمنیسٹریٹر سید حاشم رضا نے مہاجرین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جس کا صدر مولانا بدیونی کو مقرر کیا گیا علامہ بدیونی نے یوپی، سیپی، بیہار، اڑیسہ، بنگال، آسام، ممبئی، کراچی، سندھ، بلوچستان، پنجاب اور صوبہ سرحد کے دور افتادہ مقامات پر قائدی آزم کی خصوصی ہدایت پر مسلم لی کی کامیابی کے لیے بھرپور دورے کیے خصوصاً سابقہ صوبہ سرحد کے ریفرینڈم میں خان برادران کے مقابلے میں عظیم شان کامیابی پر آپ کو فاتح سرحد کا خطاب دیا گیا مولانا عبدالحامد بدیونی مسلم لیگ کانفرنس منقدہ لکھناو 1937 سے لے کر 1947 تک مسلم لیگ اور قیام پاکستان کی تحریک میں بھرپور سرگر میں عمل رہے آپ نے 1940 میں اقبال پارک لاہور کے جلسے میں یوپی کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بھرپور شرکت اور قرارداد پاکستان کے حق میں قائدیازم کی زیر صدارت تاریخی تقریر فرمائی انہوں نے اردو، عربی اور انگریزی میں کئی کتابیں تصنیف کی اور عقیدتی شاعری بھی کی آپ کا انتقال 20 جولائیس 1970 با مطابق 15 جمادیر اول 1390 ہجری کو کراچی میں ہوا نماز جنازہ سید شاہ مختار اشرف اشرفی جیلانی نے پڑھائی اور منگو پی روڈ پر واقع اسلامیہ کالج گراؤن میں تدفین کی گئی برارک قادری نے یہ آیت اردو میں لکھی ہے جس میں ان کی وفات کا سال بتایا گیا ہے سال رحمت کو ہے سابر سبز گھمپ کے صدا علی مشہور حامد عظیم باغ جانا موسیقی 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 موسیقی